فلوپ اور آؤٹ اللہمہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رازداری پر مبنی امتحانی نظام فلوپ ہو گیا ہے اور اوپن یونیورسٹی کے شعب امتحانات کی غفلت کی وجہ سے پاتھ سوالیاں پرچے امتحان سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں ایک مہینے میں بی اے انگریزی کے دونوں سوالیاں پرچے آؤٹ ہو گئے جبکہ بی اے اردو کا پرچہ ایم اے کے سوالیاں پرچے سیکریسی میں خامیوں پر آؤٹ ہوئے ہیں بلاک لسٹ افراد کو ڈیوٹیز پر ڈگانے سے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں مزید تفصیلات جانے گے اکمل سومرو سے جی اکمل سومرو بتائے گا آخر یہ معاملہ کیا ہے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت تحت جو امتحانات ہو رہے ہیں اس میں سیکریسی مکمل دور پر ناکام ہو گئی ہے پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی سوالیاں پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور دوبارہ سے اس پرچے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس حوالے سے ایک مہنے کے دوران پانچ مزامین کے پرچے آؤٹ ہوئے ہیں بی اے انگریزی کا پارٹ ون کا پرچہ پارٹ ٹو کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہوا اسی طرح بی اے اردو کا پرچہ اور ایم اے کے دو مزامین کے جو سوالیاں پرچے ہیں وہ امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے ہمارے ذراعہ نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر بلیک لسٹ افراز جو پہلے سے ہی بلیک لسٹ کیے گئے تھے اوپن انیورسٹی کی جانب سے انہیں امتحانی ڈوٹیوں پر تائنات کیا گیا ہے انہیں موبائل انسپیکٹر بنایا گیا ہے اور انہیں خاص طور پر امتحانی سنٹر کے نگرانی کی ذمہ داری بھی سوپی گئی ہے جس کے بعد یہ مسائل سنگین ترین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں کنٹرولر امتحانات رانہ سہیل کی جانب سے ابھی تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی جبکہ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ڈاکٹر زیاؤل قیوم جن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شعبہ امتحانات سے تفتیش کریں کہ کیوں یہ پرچے آؤٹ کیا جا رہے ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی کاروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی جا رہی اور پرچے آؤٹ ہونے سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کا جو پورا امتحانی نظام ہے اس پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی جو افراد ان پرچوں کو آؤٹ کرنے میں ملویس ہے وہ بھی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی دلوہ کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو پرچے آؤٹ کرنے میں ملویس ہیں اور جو ماضی میں بلیک لیس تھے ان کو فوری طور پر ڈیوٹیاں ان سے واپس لی جائیں اور وائس چانسلر کو چاہیے کہ وہ شعبہ امتحانات کی افسران کے خلاف کاروائی کرے کہ کیوں پرچے آؤٹ ہونے کلا ٹھیک ہے اقمال صومبرو بہت شکریہ تفصیلات سے آؤ کرنے کے لیے